بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹپ بائی سٹپ اسپی ڈاٹ نیٹ ایمی سی ٹوٹوریل میں آج ایک نئے ٹاپلک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے ڈیٹا اینوٹیشنز اور ویلیڈیشن کے حوالے سے اور کوشش کریں گے کہ ڈیٹا اینوٹیشن اور ویلیڈیشن کے حوالے سے جتنے بھی میکزیمم اس کے اٹریبیوٹس ہیں وہ ہم کور کر لیں اور ڈیٹا اینوٹیشن سسٹم.componentmodel ڈیٹا اینوٹیشن ڈیٹا اینوٹیشن نیم سپیس میں اگزیسٹ کرتا ہے اور اس میں سب سے پہلے جو اٹریبیوٹس کے وہ ریکوائرڈ اٹریبیوٹ ہم ڈسکس کریں گے اور سلائٹ میں نظر آرہا ہے کہ اٹریبیوٹ رائز رائزیز عبیلیڈیشن ایرر ایدر پروپرٹی ویلیو ایز نل ار ایمٹی اور سسٹم.componentmodel ڈیٹا اینوٹیشن نیم سپیس کو ہر حال میں ہمیں اپنے کلاس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈیٹا اینوٹیشن ہم کلاس بیسٹ ہے ہمارے ویلیڈیشن اور اس سے پہلے یہ اتنے ٹوٹوریلز ہمارے ویلیڈیشن کی حوالے سے جو ایرر میسج ہم اپنے ویو میں ڈسپلی کراتے رہیں وہ موڈل سٹیٹ کنٹرولر سے ہم اس کو اپلائی کرتے تھے یا ویوز میں میسج ویلیڈیشن میسج اور ویلیڈیشن فار کے ذریعے ہم اس کو اور ویلیڈیشن سمری کے حوالے سے ہم اس کو ایوز کرتے رہیں اور ڈسپلی کرتے رہیں اور یہ اس سے ہٹ کر کے ٹاپک ہے اور ڈیٹا اینوٹیشن نیم سپیس اس کو ہم اپنے کلاس پہ اور یہ سٹرانگلی ٹائپ ایش ٹی ایمل ہیلپرز یا سٹرانگلی ٹائپ ایش ٹی ایمل ویوز کے اوپر ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس میں آج جو سب سے پہلے اس کے بہت سارے اٹریبیوٹ سے جسے ہر سلائٹ پہ نظر آرہا ہے ریکوائیڈ سٹرانگلی ٹی ایکسپریشن کمپیر رینج اور بہت سارے ہیں ایسے اور انشاءاللہ ہم ون ٹو ون اس کو دیکھیں گے جتنا ہو سکا پاسبل ہوا انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے اور ریکوائیڈ ایکسپریشن کے حوالے سے جس طرح بھی ہم نے ڈیفنیشن میں دیکھ لیا کہ اگر اس کو یوزر نہ یا ایمٹی چھوڑ دیں تو ایرر جنریٹ کرتا ہے اور نیچے آوٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول جو ڈیکس بکس ہے ہمارا جو ایمپلائی نیم نظر آ رہا ہے اس میں نیچے ہم کو ایرر میسج ریڈ کلر میں سو ہو رہا ہے کہ ایمپلائی نیم اس ریکوائیڈ اور یہ ہم نے یہاں پہ اپنا ایرر میسج لیس پلے کیا ہوئے اگر آپ یہ نہ لکھیں سمپل اس کو ریکوائیڈ ہی کر دیں تو سسٹم اپنا ایک ایرر جنریٹ کر کے دیکھ دے دیتا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ اس طرح بریکٹ کے اندر اپنا کسٹم ایرر میسج لکھنا چاہے تو تب بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے ایمپلائی نیم اس ریکوائیڈ تو اگر آپ اس کو نل یا ایمٹی چھوڑ دیں تو وہ ایرر آپ کو ویو میں نظر آتا ہے چلتے ہیں ویجویل سٹوڈیو میں اور جس کنسپٹ کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے آپ پروجیکٹ پک کر کے نیم کر دیں اور سی شار پھر ویب اور میں یوز کروں گا ایم وی سی فائیف بھول ڈیرٹا انیم وی سفائیف کے حوالے سے ریکوائیڈ R get negotiation اور اسی طرح امی سی کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دے ایز اٹھ از رینے لیں باقی ساری چیز لیں پروڈیکٹ رڈی ہے اور سب سے پہلے میں چلتا ہوں مارڈلز میں اور مارڈل میں ایک کلاس جنریٹ کرتا ہوں ٹیٹا اینوٹیشن سٹرونگلی ٹائٹ ویو کے اوپر ہم کرتے ہیں اور کلاس جنریٹ کرتا ہوں کریٹ کرتا ہوں ایمپلائی کے نام سے اور ایمپلائی کی لاسکویں کچھ پروپرٹی میں سٹ کرتا ہوں انتیجر ایمپی آئی ڈی یہ ایمپلائی آئی ڈی ہوگا ایمپلائی نیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایمپلائی نمبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا سپرنگ ہوگا اور ایمپلائی نمبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں 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 موڈل ڈیرکٹیو کے ذریعے کوئی بھی کلاس ایٹ کرتے ہیں تو پروجیکٹ نیم پر اس کا موڈلز جو موڈلز یہ فولڈر ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایگزیسٹ کر رہا ہے اور اس کلاس کا نام پر میں دے رہے تو ایمپلائی یہ ہمارے پاس ابھی آویلیبل ہے میں اس کو ایک ڈیو کریٹ کر کے اس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں اور اس کو میں دے رہے تو ہوں کھاگلہ ایم ڈی اور اس کو شکس کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ایک ایڈن دے رہے تو دوسرا دوسرا ایسانی کے ساتھ نظر آجائیں ایمپلائی ایک انفو اور اس کے بعد میں ایک فارم کریٹ کرتا ہوں ایک دوسرا سپیس دے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہم ایسٹی ایمل کا ٹیک بی آر یوز کرتے ہیں ایسٹی ایمل لٹ بگن ہو اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ایسٹی ایمل لٹ لیبل فار اور یہاں جائے گا ایمپلائی اور یہاں جائے گا ایسٹی ایمل ڈاٹ ٹیکسٹ بکس فار اور یہاں جائے گا اللہ آکھ ہاں اور یہاں پہ میں ایسٹ اس کے ساتھ کچھ آئر اٹریبیٹس دے رہتا ہوں اور اس طرح ہمارے یہ اٹریبیوٹ کنٹرولز ہم نے ایٹ کر دی اب اس کو یہاں پہ ہمیں دکھ دیتا ہوں ایم پی ایم پی اور ٹائم بجت کرنے کی ہاتھ دیر میں میں اس کو کپی کر کے کپی کر دیتا ہوں یہ ایم پی نیم اور ایک اور ایکпарات دل تک رہے ہیں تو اور س تو جو تک روید آنس کے بعد سیل دی اور اسی طریقے سے ہمارا فان کمپلیٹ ہے ابھی ایک مین بٹن ایٹ کروں گا اس میں اور انٹو ٹائپ اس ایکل ٹو سبیٹ ویڈیو اس ایکل ٹو اپلائی ایٹا اور میں ایک کلاس ایٹ کرتا ہوں اس میں اس کو اسی سٹیج پہ رن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا اوٹ پوٹ کیا ڈسپلی ہمیں سکرین پہ نظر آئے گا یہ ہمارا فان ریڈی ہے اور اس پہ ہم ریٹا ویڈیشن کو بھی بگائیں گے میں تو اسا اب بریک ختم کر دوں اور یہاں پہ میں اس میں سے یہ بریک ختم کر دیتا ہوں اور آخر بریک رہنے دیتا ہوں سپیس ختم کر کے تاکہ تھوڑا سا یہ قریب ہو اور یہ بہتر لوگ اس کا پریزنٹیشن اچھا ہو اچھا نگران ہے یہ ہمارا بیو اور ایک چیز اور اس کو پرائمری کر کے ایک اور اس کے ساتھ کمانیوز کر سکتے ہیں بیٹین بلاک اور اس کا بھی میجک دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے اور جتنے بھی کنٹرولز ہیں اس کے برابر اس کا بھی بیٹھت ہو جائے گا اور یہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے اور ابھی چلتے ہیں کلاس کے اوپر میں کچھ ویڈیشن لگائیں گے اور سب سے پہلے ویڈیشن جو ہم لگائیں گے وہ ریکوائٹ کا ہے اور پیہاں پہ یہی چونکہ میں کر دیتا ہوں ریکوائٹ سپیلنگ ٹیک ہے لیکن ایرر شو کرتا ہے اور یہ اگر آپ یہاں پہ کلک کر دیں یہ جو شان آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ نیم سپیس امیلیبل کر دے اپنے کلاس میں اس کو آپ انکلوڈ کر دیں تو اگر آپ اس پہ بھی کلک کر دیں تب بھی ٹیک ہے یہ آپ کلاس میں ایڈ ہو جائے گا اور اگر آپ اس طرح نہیں کر دیں تو اس کو یاد کر لیں یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس طریقے سے باقی ہیں using system component model data annotation اور یہ اس کے اندر سارے data annotation جتنے بھی ہیں یہ اس نیم سپیس میں ایویلیبل ہے اگر ہم اس پہ رائٹ کلک کر دیں تو اس کے definition میں اگر ہم چلے جائیں تو definition یہ لے کے نیم سپیس خونسہ ہے system component model data annotation اور اس کے اندر required attributes جتنے بھی ہیں وہ اس کلاس کے اندر define ہو چکے ہیں required attributes یہ ہیں اور یہ کس کلاس جو validation attribute base کلاس ہے وہ اس کو inherit کر رہا ہے یہ اس کلاس کے اندر سارے define ہیں اور آپ نے جب بھی کوئی بھی validation آپ نے کلاس بیس پہ لگانا ہو data annotation تو آپ نے لازمی اس کو اس name space کو include کرنا ہے اپنے کلاس میں اگر error message لیوم camino направ مرف یہ teme erd message اور بھی بہت سارے attributes avez struggle وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ابھی ایرر دوں گا میسیج اور ایرر مسئل ہوگا سیف کر لیں اور اس سے پہلے کیونکہ جب بھی آپ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو پہلے بھی ہم نے یہ بہت سارے ٹوٹولیرز میں اس پہ بات کی تھی کہ جب بھی آپ بٹن پہ کلک کرتا ہیں تو ایسٹی ٹی پی پوسٹ جنریٹ ہوتا ہے ریکویسٹ اور وہ اسی میتڈ کو کال کرتا ہے ایسٹی ٹی پی پوسٹ میتڈ کو اور ہم ابھی اس کے لئے ایک ایسٹی ٹی پی پوسٹ میتڈ کریٹ کریں گے یہ ہمارے ہوم کنٹرولر میں ہیں یہ کچھ پیرمیتر سے جو آپ کو دینا پڑتے ہیں سب سے پہلے آپ میتڈ کا نام پھر کنٹرولر اور اس کے بعد کامل کر کے جو فارم کی میتڈ ہے فارم میتڈ وہ آپ پوسٹ کرتے ہیں یا اگر آپ اس پہ دیکھ لیں تو گٹ اور پوسٹ دو مہارے میں پوسٹ کر دیتا ہوں کنٹرولر میں جا کے اس کو کبھی کر کے اس کو میں ایسٹی ٹی پی پوسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پاس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کو بھی انکلوڈ کر دیں کیونکہ وہ اس پروجیٹ کے اندر جو فولڈر ہے موڈلز اس کے اندر یہ ایمپلائیز کلاس ہے تو یہ اس کنٹرولر سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے اب اگر ٹائپ کر کے دیکھ بھی لیں تو یہ انکلوڈ نہیں ہوگا ایرر آئے گا وہ شو بھی نہیں ہوتا تو آپ نے ایدر لازم ہے اس کو انکلوڈ کرنے ہیں یوزنگ کر کے اپنے پروجیٹ کا نام جو ریکوائیڈ ڈیمو ہیں پھر موڈلز اور پھر موڈل کر کے یہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گا آپ ایزیلی اس موڈلز کے اندر بھی جتنے کلاس سے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایمپلائی آگیا اور یہ ہوگیا ہے ایمپلائی ایمپی ڈیٹا یہ اوییکٹ میں نے کریئٹ کی اور اس کو بھی نہیں اور اس کو رن کر کے بھی اس اسٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ نام دے لیتا ہوں سنی اور چلتا ہوسے آپ دیکھ رہے کہ امپلائی نمبر اس کے نیچے اس نے میسیج ڈسپلیے کرا دیا میں ایک بڑے روح لگا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو دوبارہ اغن کر کے تشیک کر لیتے ہیں امپلائی نمبر کو میں حالی چھوڑ دیتا ہوں اس کو اسی سٹیج پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ امپلائی نمبر اس نے ریکوائیڈ میسیج دے دی ہے اس نے کہ جب تک آپ اس کو نل یا ایمٹی چھوڑیں گے تو یہ ایرک جنریڈ کرے گا اور پھر آپ دوبارہ کر دیں تو ویلیڈیشن ختم ہوئے اور اسی طریقے سے آپ اپنا جو فارم ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کے مطابق ویلیڈیشن ڈیٹا اینوٹیشن کے طرح لگا سکتے ہیں بہت آسان اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلے ٹیٹوریل میں ہم اس کے مزید اٹریپیوٹس جتنے بھی ہیں اس پر بات کریں گے تب تکیلی اللہ حافظ